دنیا بھر میں ریلوے، عام دورفت اور سامان کی ترسیل کا سستہ اور محفوظ ذریعہ سمجھا جاتا ہے لیکن گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں یہ نظام مسلسط نزلی کا شکار ہے دن بہ دن خزارے میں اضافہ، سہولیات میں کمی اور حادثات معمول بن چکے ہیں جنرل مشرف دور میں چین سے ناکس انجن کی خریداری میں میک میک او سولہ عرب کا نقصان پہنچایا گیا مسافروں کا سہولیات اور مشکلات کے بارے میں کہنا ہے جاتے وقت بھی ہمارا سفر بہت گندہ گزرا ہے اور بلکل ایک ذرہ بھی پانی نہیں ہے ٹرین پوری ٹرین میں پانی نہیں تھا واش روم اتنے گندے اور کہتے ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں کوئی سفائی کا کوئی ٹرین میں خیال نہیں تھا بہت گندی ٹرین تھی تو یہ تو دبے میں مطلب کہ عجیب عجیب سے لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کم لوگ آ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ آدمی ہوتے ہیں لیڈیز کے اس میں بہت زیادہ بندے بھار لیتے ہیں ہم سر ریل میں بہت عرصے سے سفر کر رہے ہیں جتنی ریل نے ترکی کی نواشریک حکومت میں اس حکومت میں پچھے گئی ریل کو بہت پچھے لے گئی ہے گرمی پھنکے نہیں تھے بچھلی نہیں تھا اور چور اتنا سیادہ ہو گیا کہ ہمارا فیملی سے چوری بھی ہو گیا سہی ہے ٹرین میں گندگی کا عالم بنا ہوا ہے صبح کپڑے یہ پہنے ہیں ابھی دیکھو ہمارا کیا حشر ہوا ہے نیچے دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا صفائی کا کیا حالت ہے کوئی صفائی نہیں کوئی ڈیسٹنگ نہیں سیٹوں کے اوپر اتنی اتنی مٹی پڑی ہوئی ہے برا حالت ہے لیکن حاصل نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کیونکہ انسانی جان بہت ہی قیمتی ہے اس بارے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ تیاد کریں اور گاڑیوں کو چیک کریں اب پاکستان ریلوی کے یہ حالت ہے کہ کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جب ٹرین کا حادثہ نہ ہو اور ان حادثات کو روکنے کے لیے کوئی سنجدہ کوشش نہیں کی گئی حال ہی میں ٹرین حادثے پر پنجاب کی وزیر اطلاع فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا اس سال اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس سال پہلا حادثہ ہے قوم کو وہ دن یاد ہیں جب ہر دوسرے دن یہی ریل ٹریک جو ہے کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا تھا جبکہ وفا کی وزیر ریلوی کا کہنا ہے کہ میرے مصطفی ہونے سے اگر ٹرین کے حادثات رک جاتے ہیں تو میں مصطفی ہو جاتا ہوں ہمارے حکمرانوں کا علمیہ یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے حادثے کو جس میں 65 افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اسے سنجدہ نہیں لے رہے ہر حکومت ریلوی خسارہ میں کمی اور سہولیات دینے کے بڑے بڑے دعوے تو کرتی ہے نہ جانے ریلوی کا شترے بے مہار کب قابو آئے گا اور ہم اس کو دنیا کے جدید ریلوی کے مقابلے میں دیکھ سکیں گے آصف ودود آج ڈیجیٹل پشاور